السلام علیکم فرینڈ میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل برس فیملی امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برس کیریسے ہوں گے تو فرینڈ آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی امپورٹیڈ ہے جیسا کہ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ تقریباً ایک مہینے تک بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے والے ہیں اور بریڈنگ سیزن سے پہلے برڈ کو ڈی وارمنگ کروڑی جاتی ہے بہت سارے ہمارے نیو دوست ایسے ہیں جو اس فیلڈ میں آئے ہیں جنہوں نے فرس ٹائم برڈ لگانے ہیں فرس ٹائم برڈ کو بریڈ کروانی ہیں اور انہیں ان چیزوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اگر وہ دوست میری یہ ویڈیو پوری دیکھ لیتے ہیں تو میں گرینٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے مائنڈ میں ڈی وارمنگ کے حوالے سے کوئی بھی کوئیسٹن نہیں رہے گا ویڈیو کی لیند تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ نے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھنا ہے میں کوشش کروں گا کہ سٹیپ بر سٹیپ ایک ایک چیز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرنڈ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ برڈ کو ڈی وارمنگ کیوں کروائی جاتی ہے دیکھیں عام طور پر ہم جو دانا وغیرہ برڈ کو یوز کروارے ہوتے ہیں برڈ کو سوف فوڈ یوز کروارے ہوتے ہیں وہ کئی کئی کینٹوں تک برڈ کے کیج میں پڑی رہتی ہے سوف فوڈ برڈ جو ڈروپنگ وغیرہ بھی موہ آ رہا تھا کھا رہا تھا تو یہ مایکروسکوپ سے نظر آنے میں جرا سیم ہے تو یہ کسی بھی جگہ پیدا ہو سکتے ہیں اور برڈ اگر ان پر چونچ مارے گا تو یہ برڈ کے پیڈ میں چلے جائیں گے اور برڈ کے پیڈ میں جا کے ان لارموں سے یہ پیڈے نکلائیں گے ان کو ہم ورم کہتے ہیں اب عام طور پر ورم کی بہت ساری ایک سانت ایسے تو لیکن جو کومن ٹائپس ہیں اس کی وہ چار ہیں پہلے نمبر پر بک ورم ٹیپ ورم وائپ ورم اور راؤنڈ ورم اب یہ چار اس کی بیسک ٹائپس ہیں اب ان کا کام کیا ہوتا ہے برڈ کے پیٹ میں جا کے برڈ جو بھی ڈائیٹ لے رہا ہے اس کو کھاتے رہتے ہیں وہ کیلڈیز برڈ کو نہیں مل رہی ہوتی وہ ساری کی ساری کیلڈیز ان کو مل رہی ہوتی ہیں اس کا آپ کو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو برڈ ہے وہ ویک ہو رہا ہوتا ہے اور یہ جو ہوتے ہیں یہ سٹرانگ ہو رہی ہوتے ہیں تو بہت سارے دوستوں کا یہ کوئیسٹن ہوتا ہے کہ ہمارا جو برڈ ہے اسے ہم ڈائیٹ بھی پروپر دے رہے ہیں ہم سو فوڈ بھی ڈائیٹ آ رہے ہیں وائٹامیز بغیرہ ایک ایک چیز پروپر یوز کروا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا جو برڈ ہے وہ ویک ہو گیا ہے یا برڈ کو سوکڑا ہو گیا ہے تو اس کی ایک مین ریزن یہ کیڑے بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کا جو برڈ ہے اس کے پیٹ میں وارنز ہے دیکھیں کچھ علامات ہیں جسے آپ نے دیکھنا ہے اب پہلے نمبر پر جو ہے کہ برڈ آپ کا ویک ہو جائے گا برڈ کو سوکڑا ہو جائے گا یہ بھی 90% چانسز ہیں کہ آپ کے برڈ کے پیٹ میں وارنز ہے اس کے علاوہ برڈ آپ کا پھول کے بیٹھنا شروع ہو جائے گا دوسرے پرندوں سے ہٹ کے بیٹھنا شروع ہو جائے گا زیادہ تار ٹائم وہ سوتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ برڈ کی جو فیدر ہیں اس کی شائننگ ساری ختم ہو جائے گی برڈ بالکل ہی ٹھیکا سا ہو جائے گا اگر آپ کسی تندروس برڈ کے ساتھ اسے چھوڑیں گے تو آپ کو اس کے فیدر میں اور اس کے فیدر میں بہت سارے فرق نظریں گے جو بیمار برڈ ہوگا اس کے فیدر میں شائن سرکتا ہو جائے گی جو آپ کا تندروس برڈ ہوگا اس میں سوپر اس کے فیدر میں شائن ہوگی تو یہ اس کی علامات ہیں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا برڈ اس کے پیٹ میں وارنز ہے تو فرینڈ اب بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر کتنی بار برڈ کو ڈی وارمنگ کروائی جاتی ہے اور وہ لوگ کتنی بار ایگمنٹ کرتے ہیں دیکھیں عام طور پر وہ لوگ برڈ کو ہر 3 سے 4 مہینے بعد ڈی وارمنگ کرواتے ہیں لیکن ہم لوگ برڈ کو ایک بار بیڈنگ سیزن سے پہلے اور دوسری بار بیڈنگ سیزن کے ختم ہونے بعد ڈی وارمنگ کرواتے ہیں اور بہت سارے دو سیسے ہیں جو صرف بیڈنگ سیزن کے شروع میں کرواتے ہیں بریڈنگ سیزن کے لاس میں نہیں کرواتے تو ہر بندے کا اپنا میتھرڈ ہے وہ اس حساب سے اپنے برڈ کو لے کے چار رہا ہوتا ہے تو فرینڈ اب اگر دیکھا جائے وہ لوگ جو برڈ کو ہر تین چار منت پر ڈی وارمنگ کروارے ہیں ان کا ویدر اور ہمارا ویدر بہت فرق ہے ان دونوں میں کچھ یورپ کے ممالک ایسے ہیں جہاں پر سارا سال سردی رہتی ہے اور وہ کسی بھی ٹائم اپنے برڈ کو ڈی وارمنگ کروار سکتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں چار ترہ کے موسم ہیں ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے اب جیسے کہ برساک کا موسم ہے ہمیونٹی لیول جو ہے بہت زیادہ ہے حبس کے دین ہیں ایسے موسمیں آپ نے برڈ کو ڈی وارمنگ بلکل بھی نہیں کروانی آپ نے تھوڑا سا ویدر کا ویٹ کرنا ہے جیسے ہی موسم تھوڑا کھلے گا ہمیونٹی لیول اپنی روٹین پر آئے گا تو آپ نے برڈ کو ڈی وارمنگ کروانی ہے ادروائز ابھی آپ نے برڈ کو ڈی وارمنگ نہیں کروانی اب بوکس لگانے سے ایک ہفتہ پہلے بھی اگر ڈی وارمنگ کروا دیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اس کا کوئی اشن نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کہ ڈی وارمنگ کروانی کیسے ہے برڈ وہ دیکھیں میں آپ دوستوں کے ساتھ نیچرل طریقے بھی شیئر کروں گا اور میڈیسن کا طریقہ بھی آپ دوستوں کو بتاؤں گا اور کونسی میڈیسن یوز کرنی ہے یہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں قدرتی طریقے کی تو فرینڈ قدرتی طریقے میں آپ نے ایلو ویرا کا پودا دیکھا ہوگا ہم دس پندرہ پیس لے لینا ہے اور اسے آپ نے ایک بارٹی پانی میں ساری رات کے لیے بھگو دینا ہے اب صبح آپ نے اس پانی کو چھان لینا ہے اور وہ پانی آپ نے اپنے برڈ کو یوز کروانا ہے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیم کے پتے لے لیں انہیں آپ ہلکا سا کرش کر لیں زیادہ کرش نہیں کرنا ہلکا سا کرش کر لیں اور اسے آپ پانی میں بھی گھو دیں ساری رات کے لیے اور صبح آپ چھان کر وہ پانی اپنے برڈ کو یوز کروانا ہے یہ قدرتی طریقہ ہے جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا اسے آپ کسی بھی ٹائم کروا سکتے ہیں سال میں کسی بھی برڈ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اب بات کرتے ہیں میڈیسن کی تو فرینڈ پہلے نبر پر جو ہماری میڈیسن ہے وہ ہے زینٹل زینٹل آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گی یہ بہت ہی عام ہے بائیس سے پچیس پر میں آپ کو یہ مل جائے گی پچیس پر آپ نے یوز کیسے کروانا ہے اب ایک لیٹر پانی میں فائیس ایمل اچھی طرح مکس کر کے اپنے برڈ کو صبح کے ٹائم جالنے کے پانی تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹا وہ پانی ان کے کیجز میں پڑھا رہے اس کے بعد آپ نے وہ پانی نکال دینا پھر دوسرے دن آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ ایک لیٹر پانی میں فائیس ایمل اپنے برڈ کو ڈالی صبح کے ٹائم ایک لیٹر پانی پڑھا رہا اس کے بعد پانی نکال دیا اس کے بعد جو دوسری میڈیسن ہے وہ ہے ویٹا فارم کی وارم آؤٹ جیس اب اس کی آپ کے لیٹر پانی میں اپنے برڈ کو 10 ایمل ایک لیٹر پانی میں صرف ایک دن اب جو میڈیسن ہوگیرہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہے میں نے آپ کو اس کی کوانٹیٹی بھی بتا دی کہ آپ نے کس طرح یوز کروانی ہے کس مقدار میں یوز کروانی ہے اب اس کا طریقہ بھی میں آپ دوستوں کو بتا دوں آپ نے رات کے ٹائم برڈ کے کیجز سے پانی نکال دینا ہے اور صبح آپ نے تقریباً آر یا نو بجے آپ نے برڈ کو پانی دینا ہے جس پانی میں آپ نے یہ میڈیسن ملائی ہے برڈ جلدی سے وہ پانی پیے گا کیونکہ ساری رات کا وہ پیاسا ہوگا تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ آپ ان کے کیجز میں یہ پانی پڑا رہنے دیں اس ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں برڈ دو سے تین باری اس پانی کو پی لے گا اس کے بعد آپ نے یہ پانی نکال کے سادھا پانی ڈال دینا ہے آپ نے جو سینٹل ہے وہ دوستوں کی سٹنش کروانی ہے اور جو وارم اپ چیل کو آپ نے ایک دن یوز کروانی ہے تو فرینڈ اب بات کرتے ہیں کہ کن کن برڈ کو آپ نے ڈی وارمنگ کروانی ہے اور کن کن برڈ کو آپ نے ڈی وارمنگ نہیں کروانی یہ بھی ایک بہت اہم ٹوپک ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو برڈ ہے وہ مورڈ سے باہر آ چکا ہے اپنے پیدر پورے کر چکا ہے برڈ کی جو ایج ہے وہ پروپر برڈنگ کے قابل ہو چکی ہے برڈ کی بوڈی لینگویج ٹھیک ہے برڈ سٹریس میں تو نہیں برڈ کی جو جسمانی حالت ہے برڈ سوٹ ہے تندرست ہے تو آپ نے برڈ کو ڈی وارمنگ کروانی ہے اگر آپ کا برڈ ویک ہے اگر آپ کے برڈ نے ابھی مورڈ کمپلیٹ نہیں کیا یا اس کی ایج ابھی برڈنگ کے قابل نہیں ہے ابھی وہ پتھا ہے تو آپ نے برڈ کو ڈی وارمنگ نہیں کروانی اب انٹرنیشنل لیول پر جو گورے طریقہ یوز کرتے ہیں وہ بھی میں آپ دوستوں کو شیئر کر دوں کروانا نہ کروانا اس طریقے سے آپ دوستوں کی اپنی مرضی ہے اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں رات کے ٹائم برڈ کے جو کیجیز ہیں ان میں سے دانا اور پانی دونوں چیزیں نکال دیتے ہیں اور صبح کے ٹائم کوشش کرتے ہیں کہ وہ برڈ کو تھوڑا سا بھوکھا رکھیں اس کے بعد وہ برڈ کو تھوڑی سی میٹھی چیز یوز کرواتے ہیں کوئی مثال کے طور پر پانی میں چینی وگرہ مکس کر کے اس کا شیرہ سا بنا آگے ہلکا سا وہ برڈ کے کیجیز میں رکھا برڈ نے جیسے ہی چونچ لگائی ایک دو کترے اس کے اندر گئے انہوں نے وہ پانی نکال لیا اب اس سے ہوتا گیا اب اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ برڈ کے پیٹ میں جتنے بھی کیڑے ہوتے ہیں اگر برڈ ڈائیٹ نہیں کھا رہا تو وہ بھی اندر بھوکھے ہیں اور جیسے ہی برڈ کو مٹھا پانی پیے گا تو مٹھی چیز پر یہ جلدی سے اٹیک کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ایک جگہ پر ہی کٹھے ہو جنگے اس مٹھی چیز کو کھانے کے لیے اور اس کے بعد فورا ہی وہ اسے میڈیسن والا پانی یوز کروا دیتے ہیں اور وہ میڈیسن والا پانی جیسے ہی اندر جاتا ہے تو وہ سارے کے سارے کیڑے جو ہوتا ہے وہ مر جاتے ہیں اب یہ ایک بیش طریقہ ہے جو وہ لوگ یوز کرتے ہیں اگر آپ میں سے بھی کوئی یہ طریقہ یوز کرنا چاہتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہے نیچ ویڈیو میں نیچ ٹوپک پر اپنا اور اپنے برس کا بہت سارے خیال رکھئے گا اللہ حافظ